اسلام دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میں اوچھانگیر میں ساتھ ہے حمز اور آپ کے گھرمات چینل پاکستان ریٹس تو کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو مرد ہے پیاسلام تو گائز ایک بار پھر ہم آئے آپ کے پاس آئی پیل کا آئیوال لے کے اور کانگریٹلیشن مومبا انڈینز کو انہوں نے ایک بار پھر آئی پیل جیت لیا ٹھیک ہے پہلے میں کہہ رہا تھا مومبا انڈینز کو نہیں جیتنا چاہیے میں کہہ رہا تھا لیکن بھائی ایک ٹیم میں کابلیت ہے وہ کر سکتی ہے وہ دس بار جیتے گی وہ بیس بار جیتے گی آپ کی ٹیم کابل ہے تو جیتے گی نا اس میں سیمپل سی بات ہے بھائی اگر آپ نے مومبا انڈینز کو عرانہ نا تو پہلے اس لیوری بر کی پرفارمس دو ٹیم لے کیا ہو ٹھیک ہے اس کیلیبر کی پرفارمس دو گے کبھی آپ آ سکتے ہو کیونکہ جس ٹیم میں رویت شرما ہوں گے وہ ٹیم خطرنات تریم ٹیم ہوتی ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اور آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جناب جی فائنل کے اندر بگ مین رویت شرما ہیٹ مین اور بگ میچ کے بڑے میچ کے بڑے کلاری رویت شرما جنہوں نے آج کے میچ میں لا جواب پرفارمس دی لا جواب قسم کی پرفارمس بھی دی ٹھیک ہے جی اور اپنے ٹیم کو فائنل جتایا اور اگر میں بات کروں آج کے میچ کی تو مجھے کہیں بھی بھی نہیں لگا کہ دیلی کیپٹل شاید گیم میں واپس آیا ہو ٹھیک ہے مان سائیڈ ہی رہا ہے تقریباً سٹارٹنگ سہی کیونکہ گو کرونا کرونا گو کرونا گو کیونکہ سٹارٹنگ سہی جیسے کہ سمی فائنل ہوا تھا ویسے ہی یہ ہو گیا تقریباً میں چاہتا تھا کہ وہ ٹکڑا مائچ وہ ٹکر کا ہو یار مزا ہے سمی ایک لے آف کے پہلے مائچ میں بھی دو سو رنگ بنایا تھے مان بھائی نے اور دیلی کیپٹل جیسے کہ لا جواب ہوگی لا جواب ایک سو چالی سنگ بنا سکی اور آج اس بار پہلے کلے تو ایک سو ستامنگ بنایا تھے اور انہوں نے آرام سی تقریباً چیز کر لیا ان کی بیٹنگ لائن اپ میں کمزوری ہیں اور ان کی بولنگ لائن اپ بہت اچھی ہے آج جیسے مائچ سٹارٹ ہوا ہے پہلی بول پہ سٹوائنس آؤٹ ہو گئے اور سٹوائنس کے پہلی گین پہ آؤٹ ہونے کا جو ہے نا اس کے بعد میرے کال میں کوئی ٹک کے کھڑا نہیں ہو سکا فریشر آگیا نا آتے ساتھی تو شیکھر دوان بھی کوئی اتنی اچھی باری نہیں کھیل سکے اور بینکولی عجیب سی بول پہ اہم ہی بس گھما دیا بلہ بلہ پہلے نکل گیا بول بعد میں آئی سپن بولر کا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے شیکھر نیار یہ کیا کھیل ہے ٹھیک ہے حالانکہ تھوڑا ٹائم کر کے مارتے ہیں تو جہاں مردی مار سکتے ہیں بہرحال پریشر پریشر جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بڑے دنوں کے بعد لیکن جو شیکھر دوان جیسے پلیئر پریشر کو ہینڈل کر سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ حالانکہ اچھی ٹیم تھے یار ایپیل کا فائنل ہے ایسی بات نے اچھی باری کیلئے فیفٹی میں ہماری ہے پورے آئی پیل کے پورے ٹرونیمنٹ میں نہیں چلے لیکن فائنل میں چلے ہیں آج وہ ففٹی بھی کیا ہے شیکھر دوان اگر انہوں نے آئی پیل میں پریشر لیا ہے تو میرے خواہد سے یہ ان کے لئے نیگٹیو پوائنٹ ہے جو بندہ بڑے بڑے ٹرونیمنٹس کے فائنل کھیل چکا ہو اس کے لئے آئی پیل میں اگر میرے خواہد سے پریشر لینے کی دبات ہی نہیں ہے وہ ایسی مطلب آؤٹ ہو گیا اصل میں بات یہ ہے کہ نہیں پیسے تو آئی جاتا ہے آئی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ پریشر بڑے کے لئے ہیں تو پریشر نہیں ہوتا پریشر ہوتا ہی ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کپتان سریش ہنو کپال آئیر آئیر صاحب آئیر صاحب ہمارے سکسٹی پلس کی ہیں ہمارے سکسٹی پائی پیسے لیکن انہوں نے پچاس گیندے کھیلیں ہیں پچاس بولیں کھیلیں ہیں بہت زیادہ ڈورڈ نہیں ہیں انہوں نے اتنے کم زند بنائے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی ٹھیک ہے کہ جب وہ آئے تھے تو دعا اٹھتا ہی جلدی میں لیکن ان کو چاہیے تھا کہ رنہ بول کھیلنے سے بہتر ہے تھوڑا تھا اگر وہ سیٹ ہو چکے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے تیس بولوں پر اگر تیس بھی کیا بہنا تو آگے جا کے ان کو تھوڑا کھینچتے ذرا کوشش کرتے کم از کم ساٹھ تو کرتے نا ہاں انہوں نے تیس بولوں پر ساٹھ کرتے تو ستر اسی تک کر لیتے پچاس گیندوں پر اگر آپ نے اسی کر لیا ہوتا اسی کیے ہوتے ہیں لیکن ایسا ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں کر پائے ہو سکتا ہے ان کے کنٹرول میں نہ رہا ہوں انہیں پتا ہو کہ میں نہیں کھیل سکتا نہیں نہیں کھیلنے کی بات نہیں ہے پریکپتان ہے نا تو اس لیے سوڑا سا پریشن پیشن تو اسے جیسے تو بہرحال ایک بار پھر ہم کہیں گے گریجولیشن مومینینز کمار ہے بھائی زبردست پرفارمنس کوئنٹن ڈی کب اسٹرونم نے بڑا شاندار کھیلے تھی انہوں نے اپنی ٹیم کو بڑی زبردست کامیابیں دلائیں اور جب آپ کے سامنے ایک ٹیم میں اتنے بڑے بڑے بولر آپ کے سامنے بولنگ کر رہے ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے جب ایک طرف سے بھمرا لگیں اور دوسری طرف سے ٹرینٹ بولٹ ٹھیک ہے اتنا شاندار اور خطرناک اسام کا بولنگ اٹیک ہوگا تو بھائی اس نے اگلی ٹیم کچھ کرے نہیں سکتی اگلی ٹیم کیا کرے گی جب آپ کے شروع میں کمر ٹوٹ جائے مطب ان کے بیٹسمن اچھے ہیں دلی کریں بولر ملک کل آس باندھا کیا کرے ایسی بات نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ایک طرف سے بلد نمبر لگا ہو دوسرا پر فارم اچھا لگا ہو دلی کرنے کچھ ایک ایسا پیر میں جس کی رینکنگ ٹوپ ٹین میں اتنے دو تین پر آتی ہے شاکردبلن کی دو تین میں آتی ہے اور کہاں پہ آتی ہے اب ایک پلیئر نے تو پوری ٹیم کو نہیں لے کے چلنا نا اب ایسے میں پلیئر ہوں گا جس طرح ان کے پاس تو بہت زیادہ لائن لگی ہوئی ہے نا اس روید شرمہ روید شرمہ اس کے بعد بمراہ ٹھیک ہے ان کے پاس تو اچھے اچھے پلیئر اور بھی تین چار پلیئر اور بھی ہیں اور ان کی طرف دیکھا جائے تو شکر دون ہے دو بار لے لیا آپ نے باقی اچھے اچھے پلیئر ہیں جیسے پلیئر تو اچھے ہیں میں صرف رینکنگ کی بات کروں ہیٹمائر ہیں نہیں پلیئر تو بہت اچھے ہیں پلیئر تو بہت اچھے ہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے میں تو اس ٹوپ ٹین کی بات کروں جو رینکنگ پڑھا ہے رینکنگ کیا ہوگی ان کی رینکنگ ہوگی تیس چالیس ہوگی بات تو وہی آگی نا مسئلہ یہ کہ آج کے دور میں سب سے اچھی پرفارمس دیئی ہیں انہوں نے ٹی ٹوینٹی میں آج کی دور کی بات ہی نہیں ہے بات اس ٹیم ہے کہ رینکنگ کی میں تو رینکنگ کی بات کروں میں تو آج کی پلیئر تو بہت زیادہ اچھے ہیں وہاں پہ ڈلی کیپٹل نے کوئی ٹیم سلیک کیا ایسے تو نہیں کی میں بس رینکنگ کی بات کر رہا تھا سو گائیس یہ تھی ویڈیو آپ کو میں ریکشن کیسے گا میں ضرورت آنا جانے سے پہلے ہم آپ سے کہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جو نمبر ون رینکنگ کا پلیئر ہے نا وہ مکیش پاکستان ریٹس